فریش جوس بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے شہد کا مشروب ٹیسٹ ڈیولپٹ نہیں ہے لوگ شہد کا مشروب پینا نہیں چاہتے بلکہ جو لوگ پیتے بھی ہیں وہ بھی دوا کے طور پر ہی پیتے ہیں مشروب کے طور پر نہیں لیکن اگر آپ اسے اپنے زندگی میں شامل کر لیں ریلی اتنا انرجیٹک اتنی قوت ملتی ہے اور لڑکیوں کو تو اس لحاظ سے بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ بلڈ ساف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کمپلیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے آج کے دور میں دیکھئے لڑکیوں کو خاص طور پر جی نہیں ایک تو گرمی کا موسم ہے اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی گرمی نہ بھی ہو میں نے تو چاروں موسموں میں دیکھا ہے چکر لڑکیوں کو بہت آتے ہیں اور جلد جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور بہت زیادہ مشکلات میں مبتلا رہتی ہیں کوئی کام نہیں کیا جاتا انرجی ذرا سے بھی کہیں کنزیوں مہنے لگے تو حالات خراب ہو جاتے اور بچیوں کی کیا بات ہے لڑکوں کا بھی یہی حال ہے تھوڑا سا ہیوی چیز اٹھا لیں تو بس ہائے ہائے کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو سخت کوشی سخت جانے نہیں سکھائے اور انہیں خوراک بھی اور طرح کی کھلائی مثال کے طور پر اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ برگر کھا کے یا پیزا کھا کے قوت مل جائے گی تو ٹھیک ہے یعنی وہ بھی ایک خوراک ہے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال برگر کے جو بریڈ ہے اس کے اندر یعنی اس میں اور خجور میں تو بڑا فرق ہے نا یعنی خجور سے جو قوت ملتی ہے اس سے تو نہیں مل سکتی اور اسی طرح خجور کے حالے سے آپ دکھئے جیسے آپ ایک وقت میں پانچ یا سات دانے خجور کے لے لیتے ہیں اور آپ تھنڈا فانے پی لیں ویسے تو ہمیں بہت عادت ہو گئی نا ہم سیریلز اور یا جیسے روٹی یا برگر یا ایسی نوعیت کی چیزیں ضرور یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اتنی مقدار میں خجور کھا کر دیکھیں آپ کو بلکل بھوک کا احساس بھی نہیں ہوگا اور قوت بہت ملتی ہے تو خجور کو ضرور زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور حضرت عائشہ کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ککڑی یا کھیرہ جو ہے یہ بھی صحت کے لئے بہت مفید ہے تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ایک ضرور نیت کر لیں جتنی چیزیں ہمیں طبع نبوی سے مل رہی ہیں یہ صحت والی چیزیں ہیں اور صحت من زندگی کے لئے ایک اچھا پیکج ہے تو ان چیزوں کو اپنے ڈائیٹ سکیجول میں ضرور شامل کر لیں کہیں نہ کہیں جیسے بیٹا آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ پروپر کر کے نہیں نکلتے گرمیوں کی صبح بڑی عجیب ہوتی لوگ عجیب چاہتا ہے کہ ایک تفاہ اٹھیں پھر سو جائیں اور نماز کے بعد اکثر لوگ دوبارہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور بیمار ہو کوئی تو بات فرق ہے لیکن عام حالات میں آرام کیا جائے تو ایک عجیب اثر مرتب ہوتا ہے باڈی پر انسان سارا دن لتھار جی سفیل کرتا رہتا ہے اس کو وہ کنٹینٹ ونٹ نہیں ملتی فریش نہیں ہوتا پھر انسان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناشتہ کرنے کو تو بلکل جی نہیں چاہتا اگر آپ سو جائیں اٹھ کے آپ کو لگتا ہے بس بیزاری بیزاری عجیب طبیعت ہوتی لیکن یہ کہ اگر ایسے میں آپ فوری طور پر نہیں بھی یوز کر سکے لیکن آپ اپنے بیگ میں چند خجوریں لے کے آ جائیں تھنڈے پانی کے ساتھ خجوریں استعمال کریں تو آپ رسول اللہ جیسی غزہ کھانے والے ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے باغ میں گئے آپ نے خجوریں کھائیں تھنڈا پانی پیا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا یعنی بڑی نعمتوں میں سے تو خجور کے ساتھ تھنڈا پانی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں نعمتوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے موسیقی